سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل پر اور لے کر آ گئے ہیں کرکمال کا ویڈیو اور ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ایکسن کرائم ڈراما تھریلر سے لبریج اوم کاراموئی سے جڑے دھیرر انناؤن فیکٹس کی تو لاشٹ تک ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی نوٹیپیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اٹھائیس جولائی دوزار چھیک اور ریلیج اوم کاراموئی میں لیڈ رول میجے دیوگن سیف علی خان، ویوے کوبرائے، کرینا کپور، بیپاسا باسو، کونکنا شین سرما، دیپک ڈوبریال اور نشیرود انسا دکھائی دیئے تھے موئی کے ڈائریکٹر، میوزک کمپوزر اور ڈائلوگ رائٹر تھے ویسال بار دواز پروڈوسر تے کمار منگت پاٹھک، سکرین پلے کیا تھا روبین بھٹ، ابیشیک چوبے اور خود ویسال بار دواز نے اور لیڈکس رائٹر گلزار کے لکھے ٹوٹل ساتھ سنگ رکھے گئے تھے سبھی سونگ میں جے پلے بیک سنگر آواز دی تھی سکمیندر سنگ، سریا گو سال، سونی دی چوہان، نشی کے چکرورتی، ویسال ڈڈلانی، کلنٹن شیجو، سوریس وارڈیکر، ریکھا بار دواز، راحت پتہ علی خان اور ویسال بار دواز نے سونگ تھے ٹائٹل ٹریک اومکارا، او ساتھیرے، بیڈی جلیلے، جاگ جا، نمک عشق کا، نینہ اور لاکڑ جل کے کوئلہ تھے فلم کا میوزک ہٹ تھا اور موشٹلی سونگ کافی پسند بھی کیے گئے تھے لیکن پھر بھی بیڈی جلیلے سونگ سب سے زیادہ بار سننے جانے والا سونگ تھا اور دو گنٹے پہتیس منٹ کی اومکارا موئی کو ایٹ پائنٹ ون آوٹ آف ٹن آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب اگر اومکارا موئی کے بجٹ اور بوکس اوپیس کلیکشن کی بات کریں تو بوکس اوپیس انڈیا کے اکورڈنگ اومکارا موئی کا بجٹ 26 کروڑ روپے رکھا گیا تھا اور بوکس اوپیس انڈیا پر موئی 32 کروڑ 74 لاک روپے کا گروش کلیکشن کر فلوپ رہی تھی اوپننگ ڈی پر موئی نے 2 کروڑ 78 لاک روپے اور ہفتے بھر میں 8 کروڑ 47 لاک روپے کا کلیکشن کر لیا تھا اور ساتھ ہی اوورسیز مارکٹ کو بھی ملا کر اوورال ورلڈ وائیڈ ٹوٹل بی آلیس کروڑ اکتالیس لاکھ بیس ہزار روپے کا گروش کلیکشن کرنے میں سکسیسفول رہی تھی موئی نے انڈیا میں سب سے زیادہ کلیکشن مومبئی ریجن نورت انڈیا اور نورت اسٹ سے ہی کیا تھا اور اس کے علاوہ موئی اول ٹائم رینک کی لسٹ میں بھی چھے سو اسیز وے نمبر پر ہے دوستو یہ تو بات ری موئی کی کاسٹ اور اوورال پرپورمنس کی اب بات کرتے موئی سے جڑے کمال کے اناؤن فیکٹس کی فیکٹ نمبر ون اومکارا موئی لیجنڈ اور تھر ویلیم سیکسپیر کے سوڑہ سو تین اسوی میں لکھے اوثیلو نوول پر بیشت تھی اور سیکسپیر کے ہنول پر ایجی ڈریکٹر ویسال باردواج کی ہے سیکنڈ موئی تھی پہلی سن دوزار تین میں ریلیز مقبول تھی اور بعد میں سن دوزار چودے میں ریلیز تیسری موئی حیدر بھی سیکسپیر کے ہنول پر بیشت تھی اومکارا موئی کو ویسال باردواج نے ایک بوک کے ساتھ سن دوزار چھے میں ہی کان فین فیسٹیول میں دا مارچ دو شیکشن میں سوکیس کیا تھا اور ساتھ ہی موئی کائرو انٹرنیشنل فین فیسٹیول میں بھی سیکرینڈ کے لیے سیلیکٹ ہوئی تھی جہاں ڈاریکشن ویسال باردواج کو سینیما میں بیسٹ آرٹیسٹک کونٹریبویشن کے لیے آوارڈ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی موئی نے اس فیلم پیسٹیول میں ٹوٹل تین آوارڈ بھی جیتے تھے اور اس کے علاوہ ایسین فیلم پیسٹیول میں بھی موئی نے آوارڈ جیتا تھا فیکٹ نمبر ٹو موئی کا ٹائٹل اومکارا ایک کونٹسٹ کے جریعے ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا اور اسے پبلک کے لیے بھی اوپن رکھا گیا تھا کونٹسٹ کے لیے تین ٹائٹل سوٹلسٹ کیے گئے تھے جن میں اومکارا کے ساتھ عسق اور او ساتھی رہے تھے جو اولریڈی موئی کے سونگ ٹائٹل بھی تھے اور آم پبلک کو اپنا فیوریٹ ٹائٹل چننے کے لیے موبائل سے صرف ایک ایس ایم ایس کرنے کا ہی اپسن تھا اور موشٹلی پبلک نے اومکارا ٹائٹل کے لیے ہی کافی زیادہ ووٹنگ کی تھی اس لیے بعد میں فیلم میکر نے اومکارا ٹائٹل ہی سیلیکٹ کر لیا فیکٹ نمبر تھری اپرینٹلی امیر خان نے ہی ڈائریکٹر ویسال باردواز کو فلم کا آئیڈیا دیا تھا اور ایک سم امیر خان موئی کو کو پروڈوس بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی سیفلی خان نے کریر میں پلے کیے گئے اپنے موسٹ ایمپورٹنٹ رول لنگڑا تیاغی کا کریکٹر بھی امیر خان ہی پلے کرنے والے تھے اور لنگڑا تیاغی کے نگٹیو رول کرنے کے لیے امیر خان کافی اتاولے بھی تھے لیکن انیسلی ویسال باردواز کے ساتھ سیفلی خان کی ایک ملاقات نے سارے سم ایکرنڈ چینج کر دیے تھے اور ویسال نے امیر خان کو ریپلیس کر سیفلی خان کو ہی لنگڑا تیاغی کے رول کے لیے سیلیکٹ کر لیا تھا حالانکہ اس بچ ویسال اور امیر خان کے بیچ کچھ ٹائم کے لیے ٹنسن بھی ہو گئی تھی لیکن بعد میں دونوں کے بیچ پیچپ ہو گیا اور دونوں نے ایک بار پھر سے کڑوات کو بھلا کر دوستی کر لی تھی فیکٹ نمبر فور اوریجنلی سب سے پہلے منوز واجبہی موئی میں لگڑا تیاغی والا رول پلے کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ اپنی اچھا بھی ظاہر کر چکے تھے لیکن ڈسٹیبیوٹرز کے ساتھ فائننسل ریزن کے چلتے ویسال باردواز منوز کو سائن نہیں کر پائے فیکٹ نمبر فائیو فلم میکر نے موٹنگ کے جریعے جب اومکارہ ٹائٹل سیلیکٹ کر لیا تھا تو سیفلی خان چاہتے تھے کہ موئی کا ٹائٹل اومکارہ نہ رکھا جائے کیونکہ اجی دیوگن ہی موئی میں اومکارہ کا مین کریکٹر پلے کر رہے تھے اور اس وجہ سے سیف کوڈر تھا کہ ان کا کریکٹر اجی دیوگن کے سامنے دب کر رہ جائے گا کیونکہ موئی میں ان کا نیگٹیو رول تھا اور اس ٹائم سیفلی خان نے ہمتم اور سلام نمستے جیسی فلموں کے بعد ایک نیو سٹار کا سٹیٹس اجیو کر لیا تھا اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ موئی کا ٹائٹل اومکارہ کی جگہ وہ ساتھی رکھا جانا چاہیے اور اس بابت انہوں نے ویسال باردواز سے بھی بات کی تھی لیکن ویسال نے سیف کی بات ماننے سے کلیر منع کر دیا تھا فیکٹ نمبر سکس اوریجنلی پہلے ایفان خان کو ہی ویوے کوبرائے کا کیسو والا رول اوفر کیا گیا تھا لیکن ڈیٹس نہ ہونے گے کرن ایفان خان نے موئی کرنے سے منع کر دیا اور ویوے کوبرائے اس ٹائم موشلی فلموں کو ایشپٹ کر لیتے تھے پھر چاہے موئی کی سکرپٹ کیسی بھی ہو اسی وجہ سے بعد میں کیسو کے رول کے لیے ایفان خان نے جب منع کر دیا تو ویوے کوبرائے نے اسے ترنت لپک لیا فیکٹ نمبر شیون موئی میں نصیرود انسان نے بھی بھائی صاحب کا کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور اس رول کے لیے ڈریکٹر ویسال باردواز نے پہلے اومپوری اور اونپم کھیر کو کنسیڈر کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے مائنڈ سیٹ کر نصیرود انسان کو ہی سیلیکٹ کر لیا فیکٹ نمبر ایٹ موئی کے سبھی ڈائلگ ویسال باردواز نے ہندی کے علاوہ یوپی کی کھڑی بولی میں ہی لکھے تھے جو دمدار ہونے کے ساتھ ساتھ موئی کا سٹرونگ انپوٹ بھی تھے اور ساتھ ہی اس موئی سے سیفلی خان کو بھی ایک بج کٹ ملا تھا اور انہیں سپیسلی یوپی والی کھڑی بولی سیکھنی پڑی تھی اور جنرلی موئی کی ایمیٹس ٹریم میں گالی والے کچھ ایسے ورڈ رکھے گئی تھے جس سے انڈین سنسر بورڈ نے اومکارہ موئی کو ایک سیٹیپکٹ دے دیا تھا حالانکہ کرٹکس اور آڈینس کا ڈیوائنڈ اوپینین دیکھنے کو ملا تھا اور کئی لوگوں کا تو ماننا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ موئی کو ایڈل کٹیگری میں ڈال کر فیملی آڈینس سے دور رکھا جائے موئی میں کافی لمبی چوڑی سٹار کاسٹ تھی اور اپنے فیوریٹ سٹار کے لیے اسے ہی کچھ ایک فیملی آڈینس نے موئی کو انجوائی بھی کیا تھا اور اوثنٹیکلی دیہات پر بیشت ہونے سے موئی کی کافی تاریب بھی ہوئی تھی فیکٹ نمبر نائن موئی بنانے کی کافی کچھ جمعیواری ویسال باردواز خود کے ہی کندوں پر لے کر چل رہے تھے اور ساتھی موزیک اور سونگ پر بھی انہوں نے اچھا کاسا دھیان دیا تھا اور گلزار کے لیے کے سبھی سونگ کو خود ہی کمپوز بھی کیا تھا اوفیشلی موئی کا موزیک آلبم آٹھ جولائیسن دوزار چھے کو ریلیز ہوا تھا اور سال کے سب سے زیادہ بکنے والی آلبم میں اسے بھی ایک بن گیا تھا موئی میں بپسا بسو پر دو سونگ بیڈی جلائلے اور نمک اس کا فلمائے گئے تھے اور دونوں کو ہی کافی زیادہ پسند بھی کیا گیا تھا اور انڈین ٹریڈ ویب سائٹ بوکس اوپیس انڈیا کی اکورڈنگ اومکارہ کی موزیک آلبم کی گیارہ لاک پندرہ ہزار کو پیس آلڈ کی گئی تھی اور سال کا گیارہوہ سب سے زیادہ بکنے والی آلبم بھی بن گیا تھا فیکٹ نمبر ٹین موئی انڈین بوکس اوپیس پر بے سک کم کولیکشن کر سکی لیکن پوزیٹیو ریویوز ڈارک تھیم اور شٹرونگ ڈائلوگ کی وجہ سے موئی کو ویدیسوں میں کافی سکسس ملی تھی اور برٹین میں تو موئی ٹوپ ٹین موئیز کی لسٹ میں بھی انٹر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ آسٹریلیا ساوتا فریقہ اور یو ایسے میں بھی ٹھیک ٹھیک کولیکشن کیا تھا فیکٹ نمبر ٹیون اوم کارا موئی سیفلی خان کے کریر کی سیکنڈ ایسی موئی تھی جس میں انہوں نے نیگیٹیو رول پلے کیا تھا اور ان کے اس رول کی اوڈینس اور کرٹکس دونوں نے ہجم کر تعریف بھی کی تھی فیکٹ نمبر ٹویل موئی کے ایک سین میں سیفلی خان کو اپنے سبی کپڑے اتار کر سوٹ دینا تھا دراصل یہ سوٹ تھا ہی کچھ ایسا کہ ڈائریکٹر ویسال باردواز نے ایک سیسے میں دیکھتے ہوئے ہی سوچ لیا اور سیفلی خان کو سجیسن دیا تھا کہ اگر وہ کپڑے اتار کر سوٹ دیں گے تو سوٹ کافی آرٹسٹیکل اور بیوٹیفل ہوگا اور سیفلی خان کو ریڈی ہو گئے تھے فیکٹ نمبر تھرٹین آجے دیوگن اور شایفلی خان سیلور شکرین پر پہلی بار ایک ساتھ سن انیس سن نیانم میں ریلیج کچھے داگے موئی میں دکھائی دیئے تھے اور اس کے بعد سن دوزار تین میں ریلیج ایلو سی کارگل سیکنڈ موئی تھی اور جبکہ اومکارہ موئی دونوں کی ساتھ میں تھرڈ موئی تھی اور کئی سالوں کے انتظار کے بعد سن دوزار بیس میں ریلیج تاناجی موئی میں بھی ایک ساتھ دکھائی دیئے تھے فیکٹ نمبر فورٹین سن دوزار دو میں ریلیج کمپنی موئی ویوے کوبرائی کی ڈیبی موئی تھی جس میں ان کے ساتھ اجے دیوگن بھی تھے اور اس کے بعد دونوں یوہ مستی اور کال جیسی فلموں میں بھی دکھائی دیئے تھے لیکن اومکارہ موئی دونوں کی ساتھ میں اب تک کی لسٹ موئی کہی جا سکتی ہے فیکٹ نمبر ففٹین سیفلی خان لنگڑا تیگی کے ان کے دمدار نیگٹیو رول کے لیے باونوے فلم فیر ایونٹ میں بیسٹ پرپورمنس کے لیے آوار جیتنے میں سکسیسفل رہے تھے دوستو یہ تو بات رہی اومکارہ موئی کے کمال کی فیکٹس کی اب اگر موئی کی سوٹنگ لوکیسن کی بات کریں تو موئی کی سوٹنگ ویسٹرن اتر پردیس کے میرٹ سٹی علاباد اور لکھناؤ یونیورسٹی میں کچھ سن سوٹ کیے گئے تھے اور کچھ سن اسام اور بیہر کے بودگیا میں بھی سوٹ کیے گئے تھے لیکن پھر بھی موئی کی موشٹلی سوٹنگ مہاراشٹر میں ہی کمپلیٹ ہوئی تھی جہاں پونے دونوالا ممبئی کے ستارہ مہابلے سور اور بلک میں ممبئی میں ہی چیئر مہینوں تکشین سوٹ کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ مہاراشٹر میں ہی یوپی کے گاؤں جیسی لوکیسن دکھانے کے لئے سیٹ تیار کیا گیا تھا سوٹنگ لوکیسن کے بعد اب اگر سالگی ٹوپ مویز کی کریں تو سال دوزار چھے میں ٹوٹل ایک سونتالیس ہندی فلمیں ریلیج ہوئی تھی جس میں بلوک بسٹر موی دھوم ٹو ٹوپ پر تھی دوسرے پر تھی لگے روح منا بھائی تیسرے پر کرس چوتھے پر رنگ دے بسنتی پاچھویں پر فنہ چھٹے پر ڈون ساتھویں پر کبھی الویدہ نہ کہنا آٹھویں پر فیر ہیرا فیری نویں پر بھاگم بھاگ اور نمبر دس پر ویوا تھی اور جب کی اومکارہ موی بوکس اوپیس پر فلو پر رہ کر چودھویں نمبر پر تھی دوستو اب اگر اومکارہ موی کو ملے اوارڈ اور نومینیشن کی کریں تو موی نے الگ الگ سب ہی اورگنائز ایونٹ میں جیسے سکرین اوارڈ جی شین اوارڈ نیشنل فلم اوارڈ فلم فیر اوارڈ بولی ووڈ اوارڈ اور انڈل سینٹرل یوروپین بولی ووڈ اوارڈ جیسے کئی اور ایونٹ کو ملا کر ٹوٹل پچیس اوارڈ جیتے تھے اور ساتھ یہ الگ الگی کس کٹیگری میں نومینیشن بھی ملے تھے اور ان سب میں اگر ہمیں اوارڈ فلم فیر ایونٹ کی کریں تو الگ الگ کٹیگری میں موی نے باون میں فلم فیر ایونٹ میں ٹوٹل ساتھ اوارڈ جیتے تھے اور ساتھ ہی چین نومینیشن بھی ملے تھے فائنلی دوستو اومکارہ موی سٹرونگ سکرپٹ ڈرامیٹک سیکوینس اور عجی دیوگن اور کرینہ کی لیڈ پرفرمنس کو بھی کافی کنسیڈر کیا تھا لیکن ایڈلٹ کونٹنٹ ہونے کی وجہ سے مووی فیملی آڈینس سے دور رہی اور انڈیا میں زیادہ کولیکسن نہیں کر سکی لیکن سیفہلی خان کے لیے تو یہ موی مل کا پتر ثابت ہوئی تھی اور لنگڈیا تیگی کے ان کے کریکٹر کے لیے انہیں سب سے زیادہ تعریف بھی ملی تھی اور ساتھ ہی کونکڑا سے انسرما کی پرفرمنس بھی اچھی تھی جس کے لیے وہ بیسٹ سپورڈنی اکٹرز کی کٹیگری میں اوارڈ بھی جیت گئی تھی اور دوستو اگر آپ اپنی فیوریٹ موویز کے ان ناؤن فیکٹ جاننا چاہتے ہیں تو ایک بار ہمارے چینل کی پلے لیسٹ چیک کر لے اور وہاں پر آپ کی اگر کوئی فیوریٹ مووی نہیں ہے تو ہمیں نیچے کمیٹ بوکس میں مووی کا نام ضرور منسن کریں اور آنے والے کچھ ٹائم میں ہی سہی لیکن ہم آپ کی فیوریٹ مووی پر ویڈیو ضرور بنائیں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے اور نوٹی پیکیزن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے اور ہم آگے بھی اسی طرح آپ کے لیے کمال کے ویڈیوز لاتے رہیں گے